بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوست اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہی آیتیں وہی صورتیں دہراتے رہتے ہیں اور نماز مکمل ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیت کرنے سے لے کر سلام فیرنے تک آپ نے اللہ سے کیا کہا کیا باتیں کی جو بھی پڑھا اس کا کیا مطلب تھا اگر آپ جانتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور بھی علمی سے نمازیں اور آپ کے علمے میں اضافہ کریں لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کیونکہ نماز میں اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے لیکن اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں تو آپ صرف اپنے ڈیوٹی پوری کر کے مسجد سے نکل آئیں گے لیکن نماز سے جو فائدے ملنے والے تھے اور آپ کی جسم اور روح میں جو اثر پڑھنے والا تھا وہ نہیں ہو پائے گا اسی لئے آپ جب نماز پڑھیں تو دھیان آپ کا اللہ ہی کی طرف ہو اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہمیں نماز میں پڑھی جانے والی چیز کا مطلب معلوم ہوگا اور ہم نمازوں میں کیا کر رہے ہیں یہ پتہ ہوگا اسی لئے ہم نے نماز میں پڑھی جانے والی اللہ کو اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک کا مطلب آپ کو بتاؤں گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نیت کرتا ہوں میں دو رکات نماز فجر کی فرض نماز واسطے اللہ تعالیٰ کی اگر آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اتنا اور کہیں گے پیچھے اس امام کے موہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ ہوا اکبر ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کے باس سنہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر ترجمہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے تیرا نام مبارک ہے اور تیری شان اونچی ہے اور تیری سیوا کوئی معبود نہیں اعود باللہ من الشیطان الوجیب ترجمہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردوس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوست اگر آپ ان ترجموں پر غور و فکر کریں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب آئیے چلتے ہیں صرف فاتحہ کی طرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعن اگدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ترجمہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے جو جزا کا دن کے مالک ہے ہم تری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دیکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ناظر ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی صورت ملائے جاتا ہے آپ قرآن کے کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو میں آپ کو چھوٹی صورت پڑھ کے بتاتا ہوں بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان دہے گا اللہ هو اجب سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم ترجمہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگی کی سمی اللہ علیمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھی کھڑے ہو جائیں گے ترجمہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی اگر امام کے پیچھے ہو تو صرف تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھیں ترجمہ آئے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریفی ہیں اللہ هو اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم ترجمہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بردر کی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم ترجمہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بردر کی ترجمہ اللہ سب سے پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاکا نعبد اجاکا نستعین دن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولداللیم ترجمہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے روز جزا کا مالک ہے اے اللہ ہم تری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہم کو سیدھے راستہ پر چلا ایسے راستے پر جن پر تورے انعام کیا نہ کہ ان کے راستے پر جن پر ترہ غزم نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے اللہ اکبر ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے رکو میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ترجمہ پاکہ میرا رب اور عظمت والا ہے رکو سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ ترجمہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لکل حمد ترجمہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں اللہ ہوا اکبر ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ترجمہ پاکہ میرا رب بڑی شان والا ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ترجمہ پاکہ میرا رب بڑی شان والا ہے اللہ ہوا اکبر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد التحیجات للہ والصالبات والطیبات السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ اللہ وَأَشْهَدُ دیتا ہوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں اللہ اللہ وَأَشْهُمَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور عزمت والے ہیں اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائے یقیناً آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عزمت والے ہیں ترجمہ اے اللہ بے شک ہم نے اپنے جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سیوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا بس اپنی خاص انعیت سے ہم کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو ہی بخشنے والا اور بہت رحم والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہوں تو پیارے دوست آپ نے اس ویڈیو میں نماز کا طریقہ مطلب کے ساتھ جانا کہ آخر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے کیا باتیں کرتا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوا ہوگا اور میں دل سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ایک دم مشکور ہو تب تک لی اسلام وریکم